سیکیورٹی فورسز کا زلہ خیبر کے علاقے تیرہ میں انٹیلیجن بیسٹر آپریشن فتنہ الخوارج اور دیگر قردم تنظیموں کے پچھے پچھے زہشتگردوں کا علاقہ کر دیا گیا ہے اس حوال سے مزید جانتی نمائندہ حصول سلمان عوان سے جی سلمان بتائے گا پچھے زہشتگردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا سیکیورٹی فورسز نے سیکیورٹی فورسز نے تیرہ کے اندر فتنہ الخوارج اور نام نہاد لچکر اسلام اور جماعت و لیلار کے خلاف وصیح پہمانے پر یہ آئی پیوز یا انٹیلیجنس بیسٹر کاروائیاں اکی ہیں ان کاروائیوں پر فتنہ الخوارج کے خارجی سرغنہ ابو ذر اور ستام سمیت پچھت خوارج مارے گئے ہیں جبکہ گیارہ خوارج زخمی ہو گئے ہیں آئی پیار نے سوالے سے جو تفصیلات جاری کی ہیں اس کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فتنہ خوارج کے خلاف آپریشن سے ان تنظیموں سے بابتہ جو افراد جو ہیں ان کو بڑے دھچکے لگے ہیں بیس اگستک کیے جانے والے جورتمندانہ اور انتہائی کامیاب آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کے جو اب تک پچھت خوارج ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے جن میں خوارج سرغنہ ابو ذر اور ستام ابھی شامل ہے جبکہ گیارہ خوارج زخمی ہوئے ہیں نام لہاد آپریشن کے دوران چار بہادر زفائیوں نے جامع شہادت نوش کیا ان کاروائیوں سے ذرائقہ کہنا ہے کہ فتنہ خوارج کو پہنچنے والا بھاری نکوان جو ہے ملک سے جو بیشت ہے ہماری اور جو ہماری اکانومی ہے اس کو ان دہشت گرنوں سے نجات دلانے اور جو دہشت گرنی کی لانتوں سے ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورس کی جو قربانیاں ہیں ایپرٹس ہیں ان کا ایک مو بولتا ثبوت ہے اچھا سلمان یہ بھی آگاہ کیجئے گا کہ چار جو جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں بہادر زفائیوں کی نام سامنے آگئے ہیں جو ایک سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیڈر ہوتا ہے یعنی کہ تو فرید جو اس کی حسابت کی تفصیلات جو ہیں وہ بھی آئی شاید بات پر جاری کی جائیں گی ٹھیک ہے نماندہ خصوص سلمان عوان ہمیں تفصیلیں ناغہ کرے تھے سیکیورٹی فورسز کا زلہ خیبر کے علاقے تیرہ میں انٹیلیجن بیسٹ آپریشن کیا گیا ہے فیدنال خوارج اور دیگر کلدم تنظیموں کے پچھے ذہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ذہشت گردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے چار جوان شہید ہوئے ہیں اسے والے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تجاکار علی ریزہ شاف موجود ہیں علی ریزہ بہت شکریہ بول کو وقت دینے کے لیے کیا کامنٹ کریں گے آئی ایس پی آر نے یہ واضح کر دیا ہے اور پاک فوج کا ایک بار پھر واضح پیغام ہے پچھے ذہشت گردوں کو جانم واصل کر دیا گیا ہے جی دیکھیں یہ پاک فوج کی بہت بڑی نابی ہے اور انٹائیسن سٹیسٹ اپریشن جو اپریشن ایس میں سہکیام کے تحت تاہد کیا گیا ہے اس کے تحت کیا ہے وہ جانم واصل ہوئے ہیں پچھے ذہشت گرد جو جانم واصل ہوئے ہیں اس کے ساتھ ان کا جو تین لیگر تاہد کی جانم واصل ہوئے ہیں اس سے یہ بھی پیغام جاتا ہے قوم کے لیے غوصلہ اگزاگ پیغام ذہشت گردوں سے ڈگھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت پیغام ذہشت گردوں نے نہتے عوام کو جو ہے وہ نشانہ بنانا چیبو کر دیا اپنے بلو ساتھ دیکھا اس میں سکیورٹی فورسیز کا نشانہ نہیں تھے کیونکہ سکیورٹی فورسیز وہ درد نہیں پا رہے سکیورٹی فورسیز نے وہ شکست کھا رہے ہیں اس وقت انہوں نے نہتے پاکستانی کو نشانہ بنایا تو ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام میں خوف پہراز پیدا کیا گیا ہے تو آج کی کاروائی ہے پاک فوج کی واضحیت میں یہ عوام کے لئے اس لفظہ ہے کہ آپ کو ڈڑھنے کی ضدورت نہیں ہیں آپ اس پر کی فورسیز جو ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ اس کے خلاف کینا تان کر جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ مستقبلہ کرنے کے وہاں پر مزید ہیں اور یہ انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا کہ پاکستان سے دوبارہ دہشت گردی کا جو ہے وہ خاص بھوڑ اور پوری قوم کو جو ہے وہ اس کے ساتھ سڑا ہونا چاہیے کیونکہ دہشت گردوں سے پھوچ لڑت سکتا ہے وہ لہت ہی ہے لیکن گردی سے جو ہے وہ افکوم میں لڑا ہے افکوم دہشت گردی سے لڑے گی نہیں ان کے خودتکاروں کو پہچانے گی نہیں دہشت گردوں کے ساتھ دہشت گردوں کے حوالے سے پارجوں کے ساتھ جو نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کو پہچانے کے لیے ان کو سب تک غیابہ جو پتہ نہیں کرتے پہن کو بھی غیابہ پھوٹ کے ساتھ شانہ بسانے کھڑے ہو کر لڑنا چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ علی رزا شاہ فمائے ساتھ موجود ہے آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی